بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے جاہلوں سے مسائل پوچھیں گے اور وہ جاہل جانے بوجھے بغیر فتوے دینا شروع کر دیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے رواہ البخاری و مسلم رحمہم اللہ تعالی اس حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور اس طرح دنیا سے علم اٹھ جائے گا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور رہبر بنائیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دینا شروع کر دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب شریعت کا علم ہی نہ ہوگا تو رہبری کیسے ہوگی اس وقت تو گمراہی ہی گمراہی ہوگی یہ دور ہمارے سامنے ہے آ چکا ہے ایک طرف علماء اٹھتے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے زمانے میں بکثرت علماء اس دنیا سے تشریف لے جا چکے جن کو علم شریعت میں رسوخ کاملہ مزاج شریعت سے بھرپور وابستگی اور منشع شریعت کا درک حاصل تھا اور دوسری طرف جاہل لوگ عوام الناس کے قائد و رہبر مفتی و فاضل عالم و مولوی امیر بنے ہوئے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں جنہیں یا تو سرے سے علم ہی نہیں ہے یا مکمل علم نہیں ہے پھر یہ لوگ اپنے رائی اور خیال سے دین کے مسائل کی تشریح و تفہیم حتیٰ کہ قرآن و حدیث کی من مانی تشریح و تفہیم کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہیں جن کو ان کی مغربی تعلیم اور مغربی طرز تربیت نے پراؤڈ تکبر انانیت کا وافر حصہ عطا کر دیا اور اس لیے وہ ہر شعبے کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ دین کے معاملات میں بھی وہ جاہل مطلق ہونے کے باوجود چند سی اردو کی کتابیں اور رسائل پڑھ کر عالموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بلا ججک دین کے بارے میں رائی دیتے پھرتے ہیں امت کو ایسے لوگوں سے چوکن نہ رہنا چاہیے اور آج کے بہت سے فتنوں میں ایسے ہی تجدد پسند طبقے کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس کے خطرناک جراسیم اسلام و ایمان کے لیے موت ہی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور یہ فتنہ فی الواقع یہودی سازش کا الغزول فکری کا ایک حصہ ہے جس کی خود ان لوگوں کو خبر نہیں ہر معمولی سمجھ بوچ کا حامل بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہر فن میں اسی فن کے ماہرین کی رائی معتبر مانی جاتی ہے اور جس نے اس فن کو معتبروں مستند لوگوں سے حاصل نہ کیا ہو اس کی رائی فن میں قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی ہے اور یہ اصول خود ان تجدد پسندوں کے نزدیک بھی مسلم ہے اور دنیا کے تمام معاملات میں وہ اس اصول کو برتتے ہیں اور خود اہل علم کے خلاف اس اصول کو یہ لوگ برتتے ہیں اور علماء کی دنیوی معاملات میں رائی کو اسی اصول سے رتو کر دیتے ہیں اور نہ کہتے ہیں کہ علماء کو ان چیزوں میں کیسے رائی زنی کا حق حاصل ہے لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جب دین کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اپنی جہالت کو بھول کر اس اصول کے خلاف دین میں رائی زنی کرنے لگ جاتے ہیں اور صرف اپنے دنیوی علوم کی بنیاد پر دین کے معاملات میں رائی زنی کو اپنا حق اور اپنا رائیٹ اور پاور سمجھتے ہیں جو اصول انصاف اور اصول دین کے سراسر خلاف ہے بہرحال اس قسم کی ذہنیت رکھنے والوں سے بھی امت کو نہایت درجہ چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے اس حدیث میں اسی کی جانب متوجہ کیا گیا ہے تاکہ ہم اس قسم کے فتنوں سے آگاہ بھی ہوں ان سے ہم بچ بھی سکیں اس کے باوجود بھی ہم اس قسم کے فتنوں کا شکار ہوتے رہے تو یہ ہماری بے عقلی کی بات ہے جبکہ حضور نے تو ہمیں اس سے چوکن نہ اور باخبر فرما دیا ہے اسی قسم کی ایک روایت اور آئی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو دین کا قانون خوب حاصل کر لے گی قرآن بھی پڑھے گی پھر وہ کہیں گے آؤ ہم ان حاکیموں کے پاس جا کر ان کی دنیا میں حصہ لگائیں اور اپنا دین ان سے الگ رکھیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹوں کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اسی طرح ان حکام کے پاس جا کر بھی گناہوں کے سوا کچھ نہیں مل سکتا رواہ ابن ماجہ اس حدیث میں دنیا دار علماء و قرآن کا حال بتایا گیا ہے جو دین میں فقہ بھی حاصل کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے مگر دنیا کی لالچ میں عمارہ رؤسہ حاکیموں کے پاس بھی جائیں گے تاکہ وہ کچھ مال و دولت ہدایہ اور تحائف کی شکل میں دے دیں اور وہ لوگ پھر اوپر سے ایکسکیوز یہ کریں گے صفائی یہ دیں گے کہ ہم ان عمراء کے پاس صرف دنیا لینے جاتے ہیں لیکن اپنے دین کی حفاظت کریں گے اور دین کو ان سے الگ رکھیں گے یعنی ہمارے دین پر ان مالداروں کے پاس جانے سے کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے غرض یہ کہ ان علماء دنیا کا مقصد یہ ہوگا کہ عمراء کی خدمت کر کے دنیا کما لیں مگر اپنے دین کو جانے نہ دیں حضور فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی کھچڑی پلاو ہے خام خیالی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور حضور نے کتنی پیاری مثال دی کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے کوئی شخص دانا غلہ پھل پھول حاصل نہیں کر سکتا بلکہ ان سے تو صرف کانٹے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اسی طرح ایسے دنیا دار حکام و عمراء سے قریب ہو کر تو صرف خطائیں گناہ برائیاں ہی حاصل ہوتی ہیں مگر ان کے پاس جا کر ایمان و دین صحیح سالم رہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ان کی بے ایمانی کے کانٹے ایمانداروں کے ایمان کو زخمی اور ان کے علم کو مجروح کر کے رکھ دیتے ہیں ایسی پیاری تشبیح میں حضور نے دنیا دار حکام و عمراء اور سیاسی اہدداروں کو کانٹے دار جھاڑیاں قرار دیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ ایسے لوگوں کا قرب اور ایسے لوگوں کی صحبت خطرہ ہی خطرہ ہے جس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم ان سے دنیاوی مسالح حاصل کر کے دینی مفاسد سے بچ جائیں گے خانخیالی ہے اور این خیالستو محالستو جنو ہے اس سے ان علماء کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو پولٹیکل لوگوں سے قرب پر فخر و ناس کرتے ہیں اور پھر اپنے کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں بڑے بڑے اکابر علماء و صوفیہ اسی وجہ سے حکمراء طبقے کی صحبت اور ان کے درباروں میں حاضری اور ان سے قربت کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھتے چلے آئے ہیں جیسے کہ تاریخ اس پر شاہد ہے اللہ ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بل مزید نام fo faculty اور مزید نام fo súper کلک کریں بل شر قاوم میں آگیا